بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمیشہ کی طرح تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے اور صلات اسلام ہماری پیاری آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے محترم خواتینوں حسنوات آج کی ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ہے خارش الرجی مجھے کومنٹ ریسیو ہوئے تھے کہ الرجی کے مطلق بتائیے جسم پر الرجی ہو جانا خارش ہونا ایون جو ایگزما کے دبے پڑ جاتے ہیں ایگزما ہو جاتا ہے اس کے لئے بھی فائدہ مند ہے اگر گرمی دانے ہو جاتے ہیں اس کے لئے بھی فائدہ مند ہے آپ کو بتاؤں بچوں کے ریش ہو جاتے ہیں جیسے پیمپر کی وجہ سے ریش ہو جاتے ہیں اس کے لئے بھی فائدہ مند ہے ایون یہ ریمیڈی اگر آپ کے پاؤں سے بو آتی ہے اس کے لئے بھی فائدہ مند ہے انڈر آرم سے اگر آپ کو سمیل آتی ہے اس کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے ریمیڈی ایک ہے فائدے بے شمار ہیں بہت سارے لوگ سکن الرجی کے لیے سپیشلیسٹ کے پاس جاتے ہیں بہت ساری کریمز کا استعمال کرتے ہیں میڈیسن تو ایک طرف رہ گئی لیکن بہت ساری کریمز ٹیوبز کا استعمال کرتے ہیں ملنے کے لیے تاکہ ان کا جو ایگزما ٹھیک ہو جائے خارج ٹھیک ہو جائے دانے گرمی دانے ٹھیک ہو جائیں وقتی طور پر ٹھیک ہو بھی جاتے ہیں لیکن ان میں کیمیکلز ہوتی ہیں ان چیزوں میں تو اس کا استعمال کرنے کی وجہ اگر نہیں بھی ٹھیک ہوتے تب بھی آپ اس ریمیڈی کو یوز کیجئے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے مسلسل استعمال سے کچھ عرصہ استعمال کرنا ہوگا کسی بھی مرض سے چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں تو کوئی بھی ریمیڈی کو تھوڑا عرصہ استعمال کیا کیجئے کیونکہ جب کوئی مرض آتا ہے تو وہ اچانک سے آتا ہے لیکن جب وہ جاتا ہے تو وہ بہت سلولی جاتا ہے ٹھیک ہے اس لیے اس کو آپ نے مسلسل کچھ عرصہ استعمال کرنا ہے انشاءاللہ اس سے آپ کا ایکزما ٹھیک ہوگا ریش ٹھیک ہوگے آپ کی سمل کے لیے یوز کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے یہ سب مسائل آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے آپ نے کرنا کیا ہے ناریل کا تیل لینا ہے کون سا تیل ناریل کوکونٹ آئل لے لی جائے گا آپ کو پتا ہے کوکونٹ آئل اگر سردی میں دیکھا جائے تو یہ جمع ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے گرمیوں میں گرمی کی وجہ سے ملٹیڈ ہو جاتا ہے لیکن آپ نے ناریل کا تیل لینا ہے ایک پاؤچ چاہے جمع ہوا ہے چاہے ملٹیڈ ہے سردیوں میں تو جم جاتا ہے اب آپ نے اس کو کرنا کیا ہے یہ نوٹ فرمائیے گا وہ لوگ جن کے دوپ نہیں ہوتی جن ممالک میں دوپ نہیں ہے تو آپ کریں کیا پلاسٹکی بورٹل میں ناریل کے تیل کو ملا کر اگر آپ نے اس کو گرم پانی میں تھوڑی دل رکھ دینا ہے تو یہ بگل جائے گا لیکن ڈائریکٹ ہیٹ نہیں کٹنا آنچ چلا کر چولا چلا کر اس پہ آپ نے اسے نہیں بگلانا اب ریمیڈی نوٹ فرمائیے ایک پاؤ ناریل کا تیل لے لو اور آپ تقریباً آٹھ ٹکیاں کافور کی لے لو پانسارس پروڑ سے مل جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی آٹھ ٹکیاں ہوں گی کافور کی آٹھ سے دس بھی لے لو ایک پاؤ ناریل کے تیل میں آٹھ سے دس کافور کی ٹکیاں رکھو اور اسے اس تیل کو کسی بھی آپ بوٹل میں ڈالو پلاسٹکی بوٹل میں ڈالو اور اس کو دھوپ میں رکھ دو اس تیل کو آپ نے دھوپ میں تقریباً دو دن پڑا رہنے دینا ہے دو دن کے بعد آپ دیکھئے گا اس کافور کی ٹکیوں کی تحصیر تیل میں آ جائے گی اور یہ اچھی طرح سے تیل میں ملٹ ہو کر جذب ہو جائیں گی مکس ہو جائیں گی ہاں اگر آپ کے ممالک میں دھوپ نہیں ہے پلاسٹکی بوٹل لے اس میں ایک پاؤ ناریل کا تیل میں لاؤ آٹھ سے دس کافور کی ٹکیاں ملاؤ اور اس کو گرم پانی لو کسی بھی برطن میں اور اس برطن کے اندر اس بوٹل کا رکھ دو اس برطن میں موجود گرم پانی کی گرمائش سے وہ پلاسٹکی بوٹل میں موجود ناریل کا تیل پگل جائے گا کافور کی ٹکیاں بھی پگل کر اس میں حل ہو جائیں گی جب کافور کی ٹکیاں بھی اس آئل میں اچھی طرح مکس ہو جائیں حل ہو جائیں اگر آپ لوگ پاکستان میں یا جہاں بھی دھوپ ہے وہاں آپ نے دو دن دھوپ میں ضرور رکھنا ہے تو اس کے بعد اس تیل کو اپنے خارش والی جگہ پر لگاؤ صرف لگا کر چھوڑنی دینا لگا کر ملنا بھی ہے مساج بھی کرنا ایکسما ہے تو وہاں لگائیے اگر خارش ہو گئی ہے وہ دھادریان سے بن جاتی ہیں وہ بھی بن گئی ہے تو لگائیے ریش ہو گئے ہیں جس جگہ بھی لگانا چاہتے ہیں جہاں بھی یہ الرجی کا مسئلہ ہے اس کو لگا کر ہلکا ہلکا مساج کرنا ہے بچوں کے ریش ہو گئے ہیں پیمپر کی وجہ سے تو کریموں کو چھوڑیے اس کو لگا کے دیکھئے انشاءاللہ فٹ فرق پڑے گا چہرے پہ بھی ریش اگر ہو گئے ہیں تو آپ اس پہ بھی لگا سکتے ہو تھوڑا سا آئل ہلکا سا مساج کر لیجئے گا اس کو مستقل مزاجی سے استعمال کریں انشاءاللہ فائدہ ہو گا اور فائدہ ہو تو دعا میں یاد تک لیجئے اگر ریمیڈی پسند آئے تو لائک ضرور کر دیا کیجئے کیونکہ آپ کے لائک سے ہماری حوصلہ فضائی ہوتی ہے اگر انم ہوم ریمیڈی کے سبسکرائبر ہیں تو بہت بہت شکریہ بہت ساری دعائیں اگر نہیں سبسکرائبر تب بھی بہت ساری دعائیں لیکن تب ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ انم ہوم ریمیڈی کو وزیٹ کر لے پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا ساتھ میں سبسکرائب کر لیجئے گا آپ نے بہت خیال دکھئے جو ہمیں یاد تک لیے گا آپ سے ملوں گے ایک نئے ٹوپی کے ساتھ نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ